اسلاملیکم کیونکہ توم کی ہے کہ آئرن متابولیزم آئرن جو ہے یہ ہے وی میٹر ہے اور اس کے البلدے ہیں اس کے البلدے ہیں کیونکہ آپ کی لائف جو ہے اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے آئرن پر اب آئرن پر آ جائیں گے کیا ہے موسٹ اس ایسنشل ہی میٹر ہے اس کی تو فارمز ہوتی ہے ہیم آئرن فیرس فارم میں ہوتی ہے اور نون ہیم فارک فارم میں ہیم آئرن جو ہوتا ہے وہ اینیمل پروڈکٹ سے آپ کو ملتا ہے جو آپ میٹ وغیرہ کنزیوم کرتے ہیں اور جو نون ہیم ہے یہ فروڈ ویجیٹیبل اور نٹ سے ملتا ہے اب کچھ چیزیں آئرن ایبزورپشن کو انکریز کرتی ہیں وہ کیا چیزیں ہیں جسنا میٹامن سی ایسیٹک جو اتنے بھی کمپوننٹس ہوتے ہیں اس میں فوڈ میں یہ انکریز کرتے ہیں آئرن کی ایبزورپشن کو اسی طرح کچھ کیلشم جو ہے وہ ڈگریز کرے گا آئرن کی ایبزورپشن کو اسی طرح تیرنس اور فائٹیٹس ہوتے ہیں جسنا ٹی میں ہوتے ہیں وہ سارے بھی اس کو ڈگریز کرتے ہیں اس کے ایبزورپشن کو تو جب بھی آپ آئرن لیں ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ ویٹامن سی ضرور لیں دوسرا اس کے ساتھ کیلشم مت لیں اگر آپ میں کیلشم والے پروڈکٹس لینے ہیں یا چائے پینی ہیں تو دو تین گھنٹے بعد پینے تو یہ کرنا چاہیے جسنا ہاتھ کل آپ مہنگو شیک پیتے ہیں مہنگو میں آئرن ہوتا ہے اور کیلشم اس میں آپ دور ڈالتے ہیں ٹھیک ہے نا کہ وہ دونوں کا ایفیکٹ جو ہے وہ ننیفائی ہو جاتا ہے یعنی کہ نہ آپ کو کیلشم ملتا ہے نہ آپ کو آئرن ملتا ہے ٹھیک ہے وہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہے وہ ایبزورپ نہیں ہونے جاتے ایک دوسرے کو ٹھیک ہے تو یہ کچھ چیزیں جو کہ وہ کرتی ہیں آئرن کا جب بھی آپ نے ٹیسٹ کرانا ہے ٹھیک ہے آئرن لیول سے کر کسی کے کرانے تو ہمیشہ یاد رکھیں ارلی مارننگ جو ہے وہ سیمپل لینا چاہیے ایمٹی سٹمک لینا چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ آئرن جو ہے اس کی باڈی جو ہے میں اس میں لیولز جو ہے وہ فلکٹویٹ کرتے ہیں جب آپ کا بارہ بجے کا ٹائم ہوتا ہے یا نون میں وہ دوپیر کے ٹائم پیک پہ آتے ہیں ٹھیک ہے پھر وہ ڈکریز کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ لیولز اس ٹائم سیمپلنگ کریں گے پیشنٹ کی تو وہ لیولز جو ہے وہ نون کے ٹائم ہائے آئیں گے شام کے ٹائم ہم نے سیمپل لیا تو لو لیولز آئیں گے ٹھیک ہے تو ہمیشہ یاد رکھیں جب بھی اب کسی پیشنٹ کا آئرن پروفائل کرانے ہیں آئرن کا سیمپل کرانے ہیں تو آپ نے مارننگ ارلی مارننگ ایمٹی سٹمک لینا ہے سیمپل ٹھیک ہے اچھا جی اس کے اوپر آجے آئرن پیٹیز کو فیکٹر بارک فور ویریس انزائنس ٹھیک ہے ہمارا ہیموگلوبین میں ہوتا ہے جو کہ اوکسیجن کری کرتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو باقی ہے وہ میوگلوبین میں ہوتا ہے ٹھیک ہے ایکسٹریمی ایمپورٹن ہیموگلوبین سنتیس کے لیے ایمیونٹی کے لیے آپ کے اوکسیجن ٹرانسپورڈ ایٹی پی پرڈکشن کے لیے انزائیمیٹک رییکشن کے لیے بون کے لیے سیل ڈوی ایم کے لیے بہت امپورٹن ہے ٹھیک ہے اگر کسی کی باڈی میں آئرن ہی ہے تو کیا ہوگا ٹھیک ہے آئرن ہی ہوگا آپ یاد رکھیں جو ایک گرام فور ہوتا ہے ایچ بی کا ٹھیک ہے نا آپ کی باڈی میں اس سے فور پرسنٹ رائز ہو جاتا ہے لیفٹ وینٹیکولر ہائپورٹروفی کا رسک ٹھیک ہے یعنی کہ ایک گرام ہیموگلوبین کام ہوئی تو لیفٹ وینٹیکولر ہائپورٹروفی جاتا ہے یہ فور پرسن جاتا ہے اس کا اگریس کا آپ کو ڈیویلپ ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر کسی کو سیکنڈ ہی ہے اس میں ایک گرام ایچ بی اگر کام ہوتی ہے تو فورٹی سیون پرسن کے قریب جو ہے وہ ہائی رسک ہو جائے گا وہ کہ وہ لیفٹ وینٹیکولر ہائپورٹروفی ڈیویلپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ آپ کے ہارٹ کو اتنی محنت کرنی پڑتی ہے جب ایچ بی ایک پوائنٹ بھی لو ہوتا ہے لیفٹ وینٹیکولر ہائپورٹروفی ہو سکتی آپ کو ٹھیک ہے تو برین کے لیے بہت امپورٹن ہے بہت امپورٹن ہے نیوروڈین ڈیجنریٹیو ڈیزیزیز ہو سکتی ہیں اگر بوڈی میں آئرن نہیں ہے کارسینوماز ہو سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ لکھا ہے سیل ڈیویین کے لیے امپورٹن ہے تو کارسینوماز ہو سکتے ہیں بون ڈیزیزیز ہو سکتی ہیں اب آئرن امپورٹ پروٹین کونسی ہیں جو کہ بوڈی میں آئرن کو ویلکم کر رہی ہیں ٹھیک ہے ایک تو ہے یہ ڈیویلن میٹر ٹرانسپورٹر ٹھیک ہے اس کے بعد ٹرانسپورٹن ہے اور ٹرانسپورٹن ریسپٹرز ایکسپورٹ پروٹین کونسی ہے جو کہ آئرن کو باہر کو نکار گرہی ہیں ٹھیک ہے یہ ہوتی ہے ہیپسیڈن اور فیروپورٹین یہ میں آپ کو بتاتی ہوں سٹوریج پروٹین ہوتا ہے فیروٹین ٹھیک ہے آپ کو بتائیں لیور میں موسٹی جو ہے وہ فیروٹین ہوتا ہے اور ریگولیٹری پروٹین ہے آئرن ریگولیٹری پروٹین ٹھیک ہو گیا موسٹی جو آئرن سٹور ہوتا ہے وہ لیور میں ہوتا ہے ٹھیک ہے ریٹی کلو اینڈو تھیلیر آپ کو پتہ ہے سسٹم یہ انوارڈ ہوتا ہے اس کی مٹیبلیزم میں آئرن کے ٹھیک ہے تو یہ کرتے ہیں اچھا جی اب آپ ادھر آجائیں دیوڈینم اور جے جے نم میں اس کی ایبزورپشن ہوتی ہے آئرن کی ٹھیک ہے سٹمک میں جو ایسٹس ہوتے ہیں وہ اس کو جو دیوڈینم کا انیشل پارٹ ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر وہ ایکٹ کرتے ہیں اور اس کی جو ہے جو فیرک فارم ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کو فیرس میں کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں ٹھیک ہے دوسرا یہ جو آپ کے فوڈ میں یہ جو ہے یہ والا آئرن نون ہی ٹھیک ہے اس کو ہم نے فیرس میں کنورٹ کرنا ہے تو ہمارے پاس فیری ریڈکٹیز انزائن ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ یہاں پہ گٹ میں ہماری فیری کو کنورٹ کر دیتا ہے فیرس میں ٹھیک ہے پھر یہ جو فیرس ہے یہ ڈائیویلن میٹل ٹرانسپورٹر جو ہے یہ ابزور کرتے ہیں اس کو آئرن کو اور یہ آپ کی بوڈی میں ہیدھر آ جاتے ہیں ٹھیک ہے اب اس نے یہاں سے بلڈ سری میں جانا ہے یہ آپ کا سیل ہے گٹ کا سیل ہے ٹھیک ہے یہاں سے اس نے بلڈ میں جانا ہے تو یہاں پہ فیروکورٹن ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے پھر یہ بلڈ میں چلا جاتے ہیں یہاں پہ ہپسیڈن ایک کرتے ہیں اگر آپ کی بوڈی میں بہت زیادہ آئرن بار ہے تو ہپسیڈن ایک کرتے ہیں یہ ایک ٹھیک ہے تو یہ آپ کی بوڈی میں آئرن کو تک کرنے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے vid compare ایک سپورٹ پروٹین بھی لکھا ہے یہاں سے آئرن ایک سپورٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور یہ ہیبسیٹین جوتا ہے یہ یہاں پہ ایک کرتا ہے تاکہ یہ آئرن اگر باڈی میں بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے تو آئرن زیادہ ایبزاپشن نہ ہو سکے ٹھیک ہے آئرن اوورلوڈ میں بھی تو نہیں نا ہم کر سکتے ٹھیک ہے وہ بھی بہت ڈینجرس ہے آئرن اوورلوڈ اب بلڈ کے اندر کیا ہوتا ہے بلڈ کے اندر جو آئرن ہے وہ ٹرانسفرین کے ساتھ ملتا ہے ٹھیک ہے اور ٹرانسفرین کے ساتھ آئرن جو ہے وہ ٹرانسفر ہوتا ہے اور پھر یہ جا کے بھون میں ٹھیک ہے جو آپ کے اریتھرو بلاس ہیں جو اریتھروائٹ فارمک سیلز ہیں وہاں پہ یہ کرتا ہے ٹھیک ہے یہ وہ سیل ہے یہاں پہ ہوتا ہے ٹرانسفرین ریسپٹر ٹھیک ہے یہ ٹرانسفرین ٹرانسفرین ریسپٹر کے ساتھ ملتا ہے اس کو ٹرانسفر کر دیتا ہے کیا ٹرانسفر کر دیتا ہے آئرن ٹرانسفر کر دیتا ہے آئرن اس کے ساتھ ملتا ہے پھر یہ اندر جا کے انزائیم ایک کرتے ہیں اور یہ دوبارہ سے یہ جو فیرس سے فیرک فارم میں کنورٹ ہو جاتا ہے تو یہ آپ کی ادھر سے ایسے ایبلوپشن ہو جاتی ہے